نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی لائیو آئیے نظر ڈالتے ہیں کھیل جگت کی خبروں پر ریوڈین اس میں سانیا مرزا اور روحن بپنہ کی جوڑی سے جگی پدک کی آس آسٹریلیا کے سامنتہ سٹوسور اور جان پیئرز کی جوڑی کو ہرائیا پوٹر فائنل میں بنائی جگہ بھارت میں پہلی بار پنگ بال سے ہوگا میچ یوراز سنگھ گاؤتم کامبیور اور سریش انا بنے دریب ٹرافی ٹونیمنٹ کی ٹیموں کے کپتان گریٹر نوڈا کے انتر راستری کرکٹ اسٹیڈیم کی دودھیا روشنی میں کھیلے جائیں گے چار دیو سی میچ بھارت اور وست انڈیز کے تیسرے ٹیسٹ میچ پر بارش نے پھیرا پانی رد دوہا تیسرے دن کا میچ دوسرے دن کے کھیل میں وست انڈیز نے ایک وکٹ کھوکر بنایا تھا 107 رن بھارتی دسکس ٹرو اور وکاس گوڑا پر ہیں اب سب کی امیدیں گروپ بی کوالیفیکیشنز کے لیے مقابلہ آج لندن اولمپک کے فائنلسٹ رہ چکے ہیں وکاس مکہ بازی میں نے ملی نراشہ پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہوئے بھارتی مکہ باز شفتھاپا 56 کلوگرام بھارگ ورگ میں کیوبا کے مکہ باز رو بیز رامی ریز سے ملی شکست اور چاوینڈا واس بنے شلنکا کے گیندبازی صلاحکار راستری ٹیم کے گیندبازی کوچ رہ چکے ہیں واس شلنکا بورڈ کا دعویٰ پور کھلاریوں کے انبھاؤ سے گیندبازوں کو ملے گا فائدہ کھیل جگتی خبروں میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے ڈی بی لائف کیونکہ یہاں آئیں خبریں لگاتار